صلی اللہ علیہ وسلم میرے اببا جی بتایا کرتے تھے کہ جن دنوں نہ دھیلا چھوانی جوتا گانٹھنے اب تو جوتے کوئی گھڑواتا ہی نہیں اب تو گانٹھنے کا رواج ہی نہیں اب تو بچے نیاں لیتے تو جوتا گانٹھنے کے لیے جب اس کو دیتے تھے تو چھوانی اگر اس کی ہوتی تھی نا تو اس کو کرتے تھے نا روپیہ تو راکھلے تو کہتا ہے کیوں رکھوں جی میری چھوانی یہاں تو میں نے چھوانی لے اور نراض ہو جاتا تھا چار بیٹھنیوں کی شادی کیے اس نے پھر اللہ نے اسے عمرہ بھی کرائے جاتا اور آج بھی وہی بیٹھا ہے تو میں جب گاؤں جاتا تو میں کہتا ہوں چاچا میں تیرے ساتھ تصویر کی چھوانی ہے تو مجھے کہتا ہے پتر میرا تے موہ بھی نہیں ٹپیا میرے ساتھ فوٹو تو میں کہتا ہوں یار تمہیں ایک انسان ہے تو ایک مثال ہے جس بندے نے ہاتھ پھیلانے سے نفرت کی ہو اب تو چندہ ہی چندہ رہ گئے چندہ ہی چندہ اس کے علاوہ اللہ معاف کرے کوئی دوسری شاہ میں گلاسکو میں تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ نے کوئی اعلان چلا نہیں کرنا مدرسہ نہیں ہے میں نے کہا مدرسے بڑے ہیں پر اللہ کا فضل ہے کیونکہ وہ نبی کریم کے نام کے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی کوئی نہیں آئی کبھی نہیں کمزوری آئی رونے کا مزاج بھی نہیں وہ چل رہا ہے مدرسہ تو میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہاں آیا ہے وہ چندہ نہیں آیا ہے کیا مزاج آپ لوگوں نے بنا لے اس سے نکلیں تو بھی کوئی قومیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہاتھ پھیلا کر رکھتی ہیں قرآن مجید نے صحابہ کی تعریف کی لا يسألون الناس الحافا وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے یہ صحابہ صفحہ کی بات کی قرآنیں پارنے لپٹ لپٹ کر سوال خبردار تھوڑے پہ گزارہ کرنا سیکھو عزت کی زندگی جی ہوگی اور نوجوان بالخصوص یاد رکھیں اگر وقار سے جینا ہے سار اٹھا کے جینا ہے اور مطمئن زندگی پلار نہیں ہے تو پھر اس بات پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا پھر تیرا پانچ مرلے کا مکان اگر تنہیں فرار کا مکان خریدا ہے نا چھے کنال کا تو اس سے تیرا پانچ مرلے کا وقار والا گھر بڑا شاندہ اس سب کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو آتمتائی سے کسی نے کہا تھا کبھی تنہیں اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے آتمتائی کا نام ہے نا آج تک سخابت اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے اس نے کہا دیکھا ہے پونسا کہنے لگا میں نے ایک دفعہ اپنے سارے شہر کی دعوت پکائی تو میں چہرے پہ نکاب وڑ کے نکلا کہ پتہ کروں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا تو جب میں جنگل میں گیا تو میں نے ایک بابے کو لکڑیاں کارتے دیکھا سب لوگ اس زمانے کے جتنے پڑے لکھے شعرہ عدیب سب میں نے بلائے بابا لکڑیاں کارتا تھا تو وجہ ہے میری بات پر کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا چیرے پہ نکاب تھا میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں بتا جا آتمتائی کتابت ہے کہنے لگا بیٹے پتا ہے تو میں نے کہا جانا نہیں کہتے ہیں بابے نے عجیب جواب دیا کہنے لگا مجھے نہ اپنے آتھوں کی کمائی کا چسکہ لگا ہے کس کا چسکہ آج کا چسکہ یہ ہے کہ جیسے کو پارٹی کیسے ڈال لی ہے کیسے مفت کی روٹی کھانی ہے کس کچسکہ لگ گیا آپ نے ہاتھوں کی بولیے میرے نہ مجھے سے میں ایک لائک بچہ پڑتا ہے مالدار گھرانے کا تھا تو تھوڑی سی نہ آپ کو پتا ہے دورانے طالب علمی ہمیں بھی بڑے بانے آتے تھے تو یہ چیزیں یاد آتی ہیں تو تھوڑا آگے پیچھے ہوتا تھا مجھے سے میں کام ہو رہا تھا تو میں اس کو کھرکی میں لے کے کھڑا ہو گیا اور جب وہ دوپیر کو کھانے لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ چار اس کی روٹیوں کو بھی لگ جاتا ہے پونے کو بھی لگ جاتا ہے لیکن جب دوپیر کا وقت ہوتا ہے تو مٹی سے لٹھڑے ہوئے ہاتھ پہلے وہ جا کے ٹوٹی پہ دھوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پانی کا پیالہ خود بھرکے رکھتا ہے تبجھو میری بات پہ رکھیں پھر وہ زمین پہ بیچتا ہے اور جب وہ پونہ کھولتا ہے نا کبھی اسے کھاتے ہوئے دیکھو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوئی اور ٹیبل پر بیٹھ کر بائیس ہزار کی روٹی کھانے والے اتنا شکر ادا نہیں کرتے اتنا وہ بندہ شکریہ ادا کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور ان کو لفظ نہیں سیدھے پڑنے آتے ویسے بھی لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگئے صحیح تلفظ نہیں ادا کرنا آتا لیکن جب وہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ روٹی تو اس بندے نے کھائی کھانا تو ورنہ شادی کے موقع پر اتنا کھایا نہیں جاتا جتنا تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ مفت کا ہوتا ہے نا مفت کا تو یاد رکھیں میند کی کمائی ایک حسن ہے ایک وقار ہے وہ جو بندہ پچاس لاکھ روپیہ مہینے کا آج صاحب کرتا ہے اور تین دفعہ بسم اللہ شریف پڑتا ہے اور پھر وہ جیم میں ڈالتا ہے پھر وہ حساب کرتا ہے کہ پچاس کہاں لگانے ہیں ساٹھ کہاں تو خودداری سے جیو بابکار رہو باعزت رہو آدم دائی کہتے ہیں مجھے کہنے لگا کہ مجھے آتوں کی کمائی کا چسکہ لگ گیا ہے اب مفت کے دسترخان پر مجھے مزا نہیں آتا تو کہتے ہیں میں تو بس اس کا فدائی ہو گیا یا میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے آواز دی میں واپس پلچا تو کہنے لگا بیٹا آپ بھی دعوت پہ جا رہے ہیں میں نے کہاں تو اس نے مجھے پانچ دینار نکال کر رہا کہنے لگا یہ لے جاؤ آتم تائی کو نہ دینا وہاں جو آدمی لنگر پکا رہا ہوں اسے دے دینا یار بڑے بڑے لوگوں نے روٹی کھانی ہے چلو میرا بھی عصا پڑ جائے گا تو آتم تائی کہتے ہیں میں گھوڑے سے گر گیا چیرے سے کپڑا اٹھایا اور میں نے کہا بابا میرے سینے سے لگ میں تو امیر ہو کے سخی ہونا تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے آج شمج آئی ہے تیری سخاوت کی پڑیئے نا حدیث پار حضرت یعنس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے آکے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے حضور مجھے کچھ ہے بولیے اور میرے معبوب کا دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں حضور کچھ دیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے آج علاق بات کر دی فرما تیرے پاس کچھ بھی نہیں حضور میرے گھر میں ایک بیالہ ہے اور ایک کمبل ہے اتنا غریب کو بندہ اس وقت بیٹھے محفظ میں جس کے گھر میں ایک ہی بیالہ ہو جو چھوپ ہے ان کے بارے میں کیا نظریہ اختیار پر ہو کوئی ایسا غریب جس کے گھر میں ایک ہی بیالہ ہو لیکن آپ کسی کو پوچھ لیں وہ کہے گا بدعا کریں کوئی ایسا پیر مل جائے جو مجھے اللہ دین کا چراغ دے دے تاکہ نوٹ کسی دری کے آن اور وہ نا تھا جو کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا وہ بھی کہتا ہے پہلے پچیس ہزار دو کوئی تو سریج میں تو کہہ رہا تھا حضور دیتے ہیں اور یہاں چب تک تیرے اکاؤنٹ میں نہ جائیں تیرا کام ہی نہیں چلتا عجیب تو ماشا ہے ایک صاحب نے بڑی دور سے مجھے فون کیا کہنے لگے ٹائم دے دیں گے میں نے کہا جی میں آ جاؤں گا فارغ ہوتا ہوں تو آ جایا کرتا ہوں مسئلہ نہیں ہے ہم اتنے بڑے لوگ ہی نہیں آ جائیں گے کہنے لگے جی آپ بتائیں مطلب کاؤنٹ نمبر دے دیں میں نے کہا یار آپ میں غلط جگہ فون کر لیا میں نے تو بتایا کہ وہ تو بڑے لوگ ہوتے ہمیں پتا ہے اپنی حصیت کا انشاءاللہ حضر ہو جائیں کہ آپ سے بات ہوگی کہنے لگے نہیں آپ کو تو کچھ بتانے پڑے جاؤں کچھ بتائیں کچھ بتائیں میں نے کہا کچھ بھی نہیں میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں شام کو بڑی زبردست کھانا اپنے بچوں میں اچھا بیٹھ کے کھاتا ہوں ایک گاڑی ہے جس پہ صبر کرتا ہوں اگرچہ مکان میرا دو کمروں کا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ تمنہ پیدا نہیں کی کہ کوئی بہت بڑا ہو تو گزارہ سائی ہے میں بڑی اتمنان بخز زندگی گزارتا ہوں تو مجھے میں آ جاؤں گا کہنے لگے نہیں تو اڈی میرے بانی کچھ دس سو میں کہا تین کروڑ بھئیہ دے چاہ کتنا جی اللہ جانتا ہے ایسا آنے کے لیے بات نکار مرشد میں اچھاں سے بھی نہیں کتنے دیں ہمدی جی تو آپ نے کیا کہہ دیا میں نے کہا اگر میں نے اپنے لفظ بیچنے ہیں تو اب میں پچیس چالیس ازار میں بھک جاؤں گا میں تو سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کا فرمان بڑا قیمتی ہے تو ریٹ لگاؤں تو میری یہ صحیحت یہ ہو کہ چالیس ازار لپے آ اگر میں نے بھکنا ہی ہے تو کوئی ریٹ تو لوں نا اور ویسے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا نمہول ہوں اس لیے کہ میں رسول اللہ کے دین کا نہیں کروں اور یہ غلطی ان کی نہیں جو بیچتے ہیں غلطی ان کی ہے جو خریدتے ہیں آپ لوگوں نے مارکٹیں بنائی آپ مارکٹیں نہ بناتے تو کبھی مارکٹوں میں اس طرح کی چیزیں بھکنے کہ ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے زیادتی کیا ہے ہم نے یہ ماحول بنایا ہے بہرحال بہر دور نہ نکل جائے واپس آتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ایک کمبل ہے کہا ایک کمبل یارو سوچو ایک کمبل جس بندے کے پاس ہو ایک پیالہ اس سے بھی کوئی غریب ہوگا حضور نے منگا لیا اور بولی لگا دی کون خریدے گا ایک شخص نے کہا ایک بنار ایک نے کہا دو حضور نے دو دینار میں بیچ دیا وہ بولا نہیں کہ حضور دو ہی تو چیزیں تھی وہ بھی بیچ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دینار کا کھانا لے جا اور ایک دینار کا کلارہ خرید کے لاؤں وہ لائے حضور دیانس کہتے ہیں بندہ بڑے نسیگوں والا وہ جب کلارہ خرید کے لائے تو اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا حضور نے دستہ لگایا اور فرمایا یہ لے جنگل میں جا مسلمانوں یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے نوجوانوں غور کرو اگر معاشرے کو سوار نہ ہے تو اس چیز پر محنت کرو فرمایا یہ کلارہ پکڑ رسی پکڑ جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ کے لاؤ کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی جا حضور نے فرمایا پندرہ دن مجھے نظر نہ آنا یا کام کر جا کے محنت کرنا ہے علیہ السلام کا شوہ ہے آج پوری دنیا میں مالک کا شکول مشہور ہے دھوکہ معروف ہے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیا ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنیں تو شرم سے سر جھگ جاتا ہے یہ میار ہوتا ہے اللہ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں وہ مانگ کر کے کھائیں یہ میار ہوتا ہے کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے خدارہ محنت کی عادت وہ سیابی چلے گئے پندرہ دن کے بعد آئے یہ لفظیمہ میں سجوتی نے لکھے پندرہ دنوں کے بعد آئے حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے حضرت تیہنس کہتے ہیں مجھے بھی تجسس تھا کہ پتا تو چلے تو وہ مسکرائے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا آپ سارے گھر کے برتر بن گئے یا رسول اللہ برکت آپ کی ہے پہلے ایک کمبل تھا آپ سارے گھر کے بستر بن گئے اور امام سجوتی کہتے ہیں انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دس دینار نکالے عرض کی حضور رکھ لے میں صحابہ صفحہ کے لنگر میں عصاہ ڈالنے ہوں یہ کو بھون کر لیں مجھ سے میربانی فرمائے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے